آپ نے سنانا فیرون کا واقعہ کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا پڑھئے تفسیروں کے کتابوں کو پڑھئے چھے لاکھ سے زیادہ بچوں کو اس نے مروا دیا تھا قتل کروا دیا تھا زبا کروا دیا فیرون نے چھے لاکھ سے زائد بچوں کو جس کو کسی پادری نے اور کسی بھوشوانی کرنے والے کسی آدمی نے کہا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہارے سلطنت کو برباد کر دے گا یہ فیرون کے کھوبری میں یہ بات بیٹھ گئی اور جتنا بھی بچہ پیدا ہوتا تھا ان بچوں کو فیرون نے قتل کروا دیا تھا چھے لاکھ سے زائد بچوں لیکن ایک بچہ سمندر سے بہتا ہوا آیا وہی موسیٰ کا واقعہ بہتا ہوا آیا فیرون کی نظر اس کے اوپر پڑی فیرون نے کاجہ تلوار لے کر کیا سپائی گیا تلوار لے کر کیا فیرون نے تلوار اٹھائی چلیس کی گردن اڑا دوں بیوی نے آسیا نے تلوار پکڑ لی شوہر کے ہاں کو پکڑا او میرے شوہر یہ ظلم نہ کر خورت عین اللی ولی ولک اے میرے شوہر اے میرے سرطاج اس کو مار لے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے ہم اس کو اپنے آنکوں کے تھنڈک بنا لیں گے یہ بھی تیری آنکوں کے تھنڈک بنے گا یہ بچہ کیا تیری سلطنت کو اٹھائے گا یہ تیری سلطنت کو برباد کیا کرے گا اے میرے شوہر اے میرے سرطاج آئی میرے ہسپنڈ آئی میرے سوہر اپنے ہاتھ روک لے کتنا پیارا بچہ ہے کتنا خوبصورت بچہ ہے خورت عین اللی ولک یہ بچہ تیری لیے تیری آنکوں کی بیٹھنڈک بنے گا بیری آنکوں کی بیٹھنڈک بنے گا آئی میرے شوہر اپنے ہاتھ کو تو روک لے بیوی اتنے پیار سے پکڑ کر کے کہہ رہی ہے تو بھائی کون نہ مانے تیلوار پھیکا فیرون نے جا اوہ میری محبوبہ اوہ میری بیوی میں نے تیری باپوں کو مان لیا میں نے اس بچے کو قتل نہیں کروں گا جا اس بچے کی پرورش کر اس بچے کو کھلا پھلا اس بچے کی شہانت طور پر اس کی پرورش کر ایک لڑکی نہیں کا عورت نے اتنے بڑے ظالم کا ہاتھ کو جب روک سکتی ہے تو آج ہماری عورتیں کیا اپنے شوہروں کی ہاتھوں سے شراب نہیں چھڑا سکتی ہے قرآن ہاتھ میں نہیں دلا سکتی ہے نماز کی پابندی نہیں کرا سکتی ہے کیا اسلام کے پر چلا نہیں سکتی ہے یہ عورتیں یہ لڑکی اگر چاہ لیں تو ہمارا سماج بدل سکتا ہے بدل سکتا ہے لیکن چاہیں تب نہ ایک لڑکی کی وجہ سے پورا گھر پورا سماج پوری نسل بدل جاتی ہے اور ایک لڑکی کی وجہ سمر بھی جاتی ہے اور بگڑ بھی جاتی ہے ایک لڑکی کی وجہ سے ایک لڑکی اگر سدھرے گی تو پورا سماج سدھرے گا اور اگر ایک لڑکی بگڑے گی تو پورا سماج بگڑے گا غور کرو میرے بھائیو ہر گھر کے اندر لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں اپنے بچوں کی صحیح پر بریش کرو فاطمہ جیسی بیٹیاں بناو ختیجہ جیسی بہنیں بناو مائیں بناو میرے بھائیو میرے پاس اتنا وقت بنائیے کہ آپ کے سامنے وہ پیارا پیارا واقعہ میں رکھو اتنا وقت نہیں ہے لیکن اتنا سمجھنوں کہ اپنے رسول کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ نماز تھی اب جنت میں جانا ہے تو نماز کی بابندی کرو نماز ہے چھوڑنا نہیں یہ فجر کی نماز ابھی جو آنے والی ہے اس نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ کی رسول سے پوچھو اس نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اپنے حضور سے پوچھو اپنے آقا سے پوچھو میرے بھائیو اس نماز فرض نماز کے بارے میں تو حدیث میں نہیں آیا ہے کتنا سواب ہے لیکن سنت جو فرض نماز میں جو رکعت جو پہلے یا بعد جو دو رکعت پڑی جاتی ہے سنت دو رکعت جو سنت پڑی جاتی ہے فرض نماز سے پہلے اس سنت کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا اس دو رکعت نفل کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا یہ دو رکعت سائے یہ دو رکعت ترازو کے پلے میں رکھ دو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دو اور آسمان و زمین کے خزانے ایک پلے پر رکھ دو ایک دو رکعت ایک پلے پر رکھ دو اور آسمان و زمین کے خزانے کو ایک پلے پر رکھ دو اور پھر اس ترازو کو اٹھاؤ یہ دو رکعت آسمان و زمین کے خزانوں سے بڑھ کر کے ہیں میرے بھائیو یہ ہم نے یہ کہہ رہے یہ ہمارے آقا یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ دو رکعت اتنا زیادہ مہت پڑھنا ہے یہ دو رکعت اتنی حقیقت کے حامل ہے لیکن بتاؤ مسلمانوں کتنے مسلمان ہیں جو اتنی بڑی دولت سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے فرض نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے نفل کی کوئی پابندی نہیں ہے اور کہتے ہیں لکھتا ہے آئی ایم مسلم اور لکھتا ہے کہ میں عشقی رسول میں محبت رسول اور میں رسول کا بڑی محبت کرنے والا میں امتی ہوں اور اپنے رسول سے میں محبت کرتا کونسی محبت ہے بھائی بتاؤ تو یوگی یوجیت ستتماعت یا ارجن اپنے پوری شریر کا پورے بہاڑی کا پورے چسمے کا سائز کر رکھو پورے شریر کا تمExải ایکسرسائز کرو پرکٹس کرو پورے شریر کا ایکسرسائز کرو ہندو بھائیو اگر تم یہاں پہ موجود ہو تو بتاؤں کونسی عبادت میں کونسی پوجا میں پورے شریر کی پورے شریر کی ایکسرسائز ہوتی ہے کسی بھی پوجا میں آپ کو پورے شریر کا ایکسرسائز نہیں ملے گا آپ کو پورے شریر اور پورے باڈی کا ایکسرسائز اگر آپ کو دکھنا ہے اگر دیکھنا ہے تو نماز میں آپ کو دکھے گا پورے شریر اور پورے باڈی کا ایکسرسائز آپ کو نماز میں نظر رائے گ سروں کا بھی ایکسرسائز ہے ہاتھ کا بھی ایکسرسائز ہے یہ پہر کا بھی ایکسرسائز ہے یہ کمر کا بھی ایکسرسائز ہے یہ ہاتھوں ملیوں کا بھی ایکسرسائز ہے یہ پورے شریر کا ایکسرسائز نمازی میں ہوتا ہے یعنی کرسن جی اور جن جی سی کہہ رہے ہیں ہائی ایر جن یوگیوں جت ستت مات مانم اور حسوس دیتا ہائی ایر جن پورے شریر کا یوگ کرنا یوگیوں جت ستت مات مانم کانٹین یوں کہتے رہنا اسی یوگ کو کبھی بھی مت چھوڑنا اسی یوگ کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا اسی یوگ کو کرتی رہنا جب تک زندگیہ تب تک کرتے رہنا یہی حدیث کے اندر تو بھی ہی آیا ہے ہمارے آقا اور ہمارے حبیب ہمارے رسول نے فرمایا اے لوگو من ترک السلاة مکتوبتا متامبتا فقد کفر جس نے چان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا چان بوجھ کر کے نماز ترکمت کرنا اے معاذ ابن جبل اے معاذ ابن جبل سنو وَلَا تَتْرُكَنَّ السَّلَاة مَکتوبتا متامبتا فَإِنَّ مَن تَرَكَ السَّلَاة مَکتوبتا متامبتا فَقَدْ بَرْيَتْ مِنُوزِمَّتُ اللَّهِ اے معاذ ابن جبل نماز کو چان بوجھ کر کے مت چھوڑنا فرض نماز مت چھوڑنا مت چھوڑنا نماز کی پابندی کرتے رہنا نماز ترکمت کرنا وَلَا تَتْرُكَنَّ السَّلَاة مَكتوبتا متامبتا فَإِنَّ مَن تَرَكَ السَّلَاة اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا اگر تم نے فرض نماز چھوڑ دی تو اللہ کی ذمہ داری تیروں پر سے ختم ہو جائے گی تم کاتے جاؤگے تم مارے جاؤگے تم زنیل کیے جاؤگے اگر نماز کی پابندی نہیں کروگے تو دنیا میں تیری عزت ختم ہو جائے گی تیرا ویلو ختم ہو جائے گا تیرا مقام ختم ہو جائے گا گاجر اور مولی کی طرح تم کاتے جاؤگے اس وجہ سے فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر کہ مت چھوڑنا وَلَا تَتْرُكَنَّ السَّلَاة مَقْتُوبَتًا مُتَعْبِدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنُوزِمَّتُ اللَّهِ آج دیکھئے جو حالات ہماری زندگی میں ہیں آج مسلمان کی کوئی بھیلو نہیں ہے آج کوئی مقام نہیں ہے آج گاجر اور مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے اوہ مسلمانوں نماز کی پابندی کرو اپنے مقام کو پا دوگے مومن بنو آج حکومت تیری آئے گی سنتنت تیری ہوگی تیرا تیری کرسیوں پی پر تُو براجمان ہوگا وَلَا تَحِلُو وَلَا تَحَسَلُو وَالْتُمَ اللَّهُ لَوْنَيْنَ کُنْتَمْ مُؤَمِنِينَ اے مومنوں تمہیں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آزان سنو مسجدوں کو آباد کرو مسجدوں کو ویران رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے مسجدوں کو دھنمہ بات کرو اِلْكُلْ تُمْ مُؤَمِنِينَ آج بھی اللہ کہلان حکومت ہم تمہیں دیں گے سلطنت ہم تمہیں دیں گے کرسیوں پہ پر آجمان ہم تمہیں کریں گے شرط ہے یہ اِلْكُلْ تُمْ مُؤَمِنِينَ شرط ہے یہ کہ تم مؤمن بن جاؤ نمازی بن جاؤ یوگی اوجد ستمات مانا برحسوس تیتا ایکا کی اچھتا تاتمہ نراسین پر اگیا پنچم سمیہ کرتا بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے اور ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے اگر بات میں پھر اچھے سا سمجھ بائے گی ایکا کی یچتا تیما نراسین پر اگیا نماز آئے ارجن نماز کو کانٹیمیو کرتے رہنا پڑتے رہنا اور اس کو کبھی بھی جان بوجھ کر کے مچھوڑنا یہ کون کہہ رہے ہیں ہمارے حضور ہمارے آقا کہہ رہے ہیں نماز جان بوجھ کر کے مچھوڑنا آئے کار کی میری غلطیوں کو میری غلطیوں کو میری جرمہ کو میری غلطیوں کو مان کر دے چھما کر دے جب تم نماز میں ہو جب تم یوگ میں ہو تو پھر اپنے ہاتھوں کو دل کیوں پر رکھ لو اور سینے کے پر بات سینے کو پر رکھنے کے بعد ہاں ایسے پورے بھیان کے ساتھ یا چتا تیمہ پورے دھائیان کے ساتھ تم یہ یہ عبادت کرو یہ پوجہ کرو یا چتا تیمہ نراز شیر پرکیا سب کو تم ناراض کرلو سب کو دنیا کو بھول جاؤ ایک اللہ کی طرف اپنے آتما کو اپنے دھائیان کو لگالو پرکیا وہی سب کچھ دینے والا ہے سن رہے ہیں نماز ہماری اور آپ کے نماز اللہ 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 نماز پڑھ رہے ہیں دکان دکان کے بارے میں سنجھ رہا چاہے آج کتنی بکری ہوئی ہے کتنا خریداری ہوئی ہے کیا ہوا نہیں ہوا سب نماز میں کچھ پتا ہی نہیں ہم کون سے رکات پڑھ رہے ہیں اور کتنا کتنے رکات ہیں ہم نے پڑھ لی بھی ترابی کے نماز دیکھیں ہمارے یہ ہوگی آپ حساب قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ تلاوت کر رہے ہیں اور ایک آکھ رکات کے بعد آدمی اپنے حساب کتاب میں لگ جائے گا کوئی مطلب نہیں ہے قرآن سننے کیا لگ گیا دوسرے دنیا میں چلا گیا اگر پلٹ کر کے پوچھ دو کتنی رکات بھی ہم کو کا معلوم تینشن حافظ آب لیں ہم کا ایک ہو لیں ہاں پوچھ دو کتنی رکات بھی نہیں بتا پائیں گے ہم کیا جانے سب امام صاحب جانے گی بتائیے یہ کون سے نواز یہ چتہ دیما نیرا شیر پر گیا پورے دھائیان لگا دو نماز کے اوپر انتہ بود اللہ حدیث اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث اٹھاؤ انتہ بود اللہ کہان نکہ ترہ فائلم تکن ترہ فائنہو یراکا عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا اپنے بھاگوان کو دیکھ رہے ہو عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تمہیں تصفر پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہو سب سے بڑی حسنی تیرے سامنے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہو نماز اس طریقے سے پڑھو گویا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے موجود ہو یا چتہ آٹی منی راسن پر گیا پورے دھیان پورے دھیان کے ساتھ تم نماز پڑھا کرو نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو آج ہماری نماز ہے کیسے تین آدمی گیا شکار کرنے کے لیے مچھلی مارنے کے لیے مچھلی کا تو بڑا بنگال پر بڑا چرچہ ہے یہاں جاہو مچھلی یہ دیتا ہے میں بھی بنگال طرف آتا ہوں تو میں بھی بنگالی بن جاتا ہوں اسی رنگ میں میں بھی رنگ جاتا ہوں جو بھی کھلانا مچھلی کھلانا کھلاؤ کھا لیں گے کیونکہ جنت میں سب سے پہلے جو کھانا ملے گا وہ مچھلی کا کھانا ملے گا جنتی کلیجی ملے گی چلو کم سے کم جنت کے کھانے کے شروعات ہم بنگال سے کر لیں تین آدمی گیا کہاں گیا مچھلی مارنے کے لیے ذرا دھور نکل گیا سمندر کے قریب پہنچا صبح سے مچھلی مارنا شروع کیا جال شکار کرتا پھیکتا ہے جان جیسے نکالتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی مچھلی نہیں آ رہی ہے تینوں کوشش کر رہے ہیں صبح سے لے کر دھوپار تک ایک بھی مچھلی نہیں دیکھئے محنت کر کر کہ تھک گیا اب ایک قطع ہے پہلے اللہ کو پہلے گوڑ کو بھگوان کو پہلے راضی کرلو نماز پڑھنے ہو سبتہ اللہ راضی ہو جائے تو مچھلی مل جائے ایک دوسرا کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے چلو جان پھیکو چلو وضو بناتے ہیں ٹھیک ہے وضو بنایا اور اب وضو بنانے کے بعد ایک کہتا اچھا یار تیبلا پچھم کدھر تیبلا کس طرف ہے ایک کہتا ہم کو تو معلوم نہیں ہے ایک دوسرا کہتا آپ کو معلوم ہے ہم کو کا معلوم ہے آپ کے ساتھ میں بھی آیا ہوں یہاں پہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ تیبلا کدھر ہے ایک تیسرا کہتا میں نے مولوی سے سنا ہے جب تیبلا نظر نہ آئے تو جدھر چاہو ادھر مو کر کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی انہی میں سے ایک فتوہ دیتا ہے تو کہتا کدھر کر کے نماز پڑھیں گے ادھر ادھر کہا کر کے نماز پڑھیں گے چلو ہم لوگ سمندر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں دوسرا کہتا یہ بھی ٹھیک ہی ہے اب کدھر کریں گے ابھی تو کیا موبائل کے اندر ابھی ہم یہی سے بتا دیں گے قبلہ کدھر ہے ہمارے ٹرین کب آ رہی ہے ہاں آپ کے جھار گرام کے اندر کتنے ٹرین ہے کتنے منٹ کے بعد آنے والی یہ سب کچھ موبائل کر لو دنیا مٹی میں واقع ہے یہ موبائل کر لو دنیا مٹی میں تو مسلمانوں نے موبائل کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا ہاں موبائل دنیا کر لو مٹی میں نہیں آج لڑکا لڑکیوں کو مٹی میں کر رہا ہے تو لڑکیاں لڑکوں کو مٹی میں کر رہی ہے یہی کھیل کھیل کھیلا جا رہا ہے دیکھئے آج اسی میں تیری کتنے گل فرینڈ میرے اتنے گل فرینڈ تیری کتنے بوائی فرینڈ میرے اتنے بوائی فرینڈ اسی پہ لگا ہوا ایک لڑکی اس کو ٹائم دی رہی ہے دو گھنٹے بعد کال کرنا اس سے تیسرے پہ لگی بھی تو تیسرا ختم چوتھے پہ لگ جاتی ہے چوتھا ختم پانچ پہ پہ لگ جاتی ہے یعنی سب کو بیگو بنا بنا کر سب سے پیسہ لوٹ رہی ہے ایسی بھی لڑکیوں کی چانل ہے اور ایسی ان کی جماعتیں اور اس طریقے سے گروپ بنے ہوئے لڑکوں کو بھسانے کے لیے معلوم ہے ہم معلومی ہیں بہت موجہ ہوئے ہم کو سب خبر ہے سب خبر ہے ایسی لڑکیوں کی تصویریں ویڈیو ہمارے فیس بک پہ کتنی لڑکیوں کی ریکویسٹ آتی ہے میں معلوم ہے ریکویسٹ کیوں بھیج رہی ہے غور کرو میرے بھائیو ذرا تصف کرو آج کل کرلو دنیا مٹھی میں نہیں دنیا مٹھی میں نہیں کیا جا رہا ہے آج موبائل کے صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اس موبائل کا خرج استعمال کر رہا ہے اور موبائل سے زیرا موبائل سے حرام خوری ابھی آئی پیل کا میں شروع ہوگی آج سے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو تو پتائی ہوگا لیکن بولی مریضہ آپ کو اتنا کیوں خبر میں بھی دنیا میں ہوں کوئی جنت میں تھوڑی سفر کر رہا ہوں میں مجھے بھی معلوم ہے آج سے شروع ہو گیا کتنے لوگوں کے موبائل پہ وہ بہت سارے ایپ ابھی وہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوں گے اور جوا کھیلیں گے مائیس سرکل 11 اور بتا نہیں کیا کیا کون کون سے ہے اس کے ذریعے سے جوا کھیلیں گے ہر ہر گین کے اوپر وہ لگائیں گے پیسہ اس گین کے اوپر چھے رن ماریں گے نہیں نہیں اس پہ بولڈ ہوگا نہیں نہیں اس پہ سنگل لے گا نہیں نہیں اتنا پانچ سو روپے ہزار روپیہ کڑوروں کا آج چوہ کھیلا جا رہا ہے اس موبائل سے حرام خوری ہو رہی ہے اور یہ مسلمان کون اس کے اوپر ڈوبی ہوئے ابھی پورا رمضان بھر ابھی تلاوت نہیں قرآن نہیں روزہ نہیں سب اسی اوپر لگے گا موبائل کے اسی کرکٹ کے اوپر لگے گا اسی آئی پیل کے پیچھے لگے گا اور پیسہ کمانے کی چکر میں میرے بھائیوں دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں پر بات ہو جائے گا ذرا غور کرو تینوں نے کہا چلو یار کدھر پچھم کر لیں اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ سمندر کی طرف یہ مارا پچھم ہے ایک خبلہ یہ ہے نماز پڑھ لیں ایک کہا کہ تم میں سے کوئی امام بن جاؤ آنکھوں نے مرے گا بھائی بولے جو بڑا ہوسی کو بنا لیتے ہیں ان میں سے جو بڑا تھا داڑے اڑے والا تھا اسی کو امام بنا لیا ایک نے تقدیر پکاری ایک امام بن کر کے کہتا اللہ اکبر نماز صور کر دیتا ہے اب نماز پڑھنے والے اس کو کہا معلوم یہ نگاہیں کہاں ہونی چاہیے اب سجدے کی جگہ نگاہیں ہونی چاہیے لیکن سجدے کی جگہ پہ نظر نہیں ہے اس سمندر میں ایسے سے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر رحمد اللہ ربیلہ 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 ایسے سے دیکھ رہا ہے بدائیے کون سے نماز ہے اور سب کی نظر اسے سمندر کے پر لگی ہوئی ہے اچارک میں کیا دیکھتا ہے بڑی مشلی کودی اچھلی بڑی مشلی بڑی مشلی نظر آگئی سامنے بھائی بڑی مشلی نماز پڑھنے والے کی آنکھوں کے سامنے بڑی مشلی کود گئی ایک بغل بھالا قطع دیکھو کتنی بڑی مشلی ہے اب بتا نماز پڑھنا اسے بول رہا ہے دیکھو کتنی بڑی مشلی ہے دوسرا قطع ہے چپ نماز پڑھ رہا بولتا ہے نماز تیری نہیں گا بھا نماز کے وقت میں نے مولوی صاحب سے پھونا ہے اپنے یہاں کے مفتی صاحب سے کہ نماز پڑھو تو چپ چاپ رہو بولنا مت کرو تم نے بول دیا تیری نماز ختم اب یہ بھی بول رہا ہے تیسرا جو امام صاحب تھا وہ دیکھ رہا تھا اس کی بھی باتیں سن رہا تھا اس کی بھی باتیں سن رہا تھا برداست نہ ہوا کہہ بیٹا چلو تم دونوں بولے ہو تو بولے ہو تم دونوں کے نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوا میرا تو نماز میری نماز ہو جائے گی میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں اب بتائیے یہ بھی چیک کر کے بولتا ہے تم دونوں کے نماز نہیں ہوگی تم دونوں نے بات کر لیا میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے ہاد ہو گئی انتہ ابود اللہ کان نکترہ ہو فائلن تکن ترہ عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو یہ تصفر پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تو میں دیکھ رہا ہے اس طریقے سے عبادت کیا کرو میرے بھائیوں یہ نماز یہ نماز اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے انتہ ابود اللہ کان نکترہ عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو وہ جنت کے لئے ریس لگاؤ دور لگاؤ کمپیٹیشن کرو اور وہ جنت کے لئے کمپیٹیشن کرنے کے لئے پہلا کام تمہیں نماز عدا کرنی ہوگی اور قیامت کے دن پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا پہلا کوششن اسی نماز کے تعلق سی ہوگا اولو ما یو حاسب و بیل عبد یوم القیابہ السلام اے لوگو یہ نماز نماز اولو ما یو حاسب و بیل عبد یوم القیابہ السلام اے لوگو یاد رکھو یہ نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن پہلا کوششن کیا جائے گا اس وجہ سے نماز کی پابند کرنا نماز مت چھوڑنا یہ نماز تم پڑھتے رہ رہے اللہ کے رسول کو یہ میرے حبیب میرے آقا کو بڑی پسند تھی اور اللہ کو نماز کو حفظہ تب پسند ہے نماز اگر جنت میں جانا تو نماز کی پابند کرنو ایک کام دوسرا یہ رمضان کا مہین آنے والا ہے مسلمانوں یہ رمضان جیسے بھا برکت مہین آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پرمایا آتاکن شہر رمضان شہرن مبارکن اے لوگوں تمہارے درمیان رمضان کا مہین آنے والا ہے کسی بھی حدیث اور قرآن کے اندر کسی مہینے کا ذکرہ قرآن میں کسی مہینے کا ذکرہ نہیں ملے گا صرف رمضان کا مہینے کا ذکرہ ملے گا رسول نے کسی مہینے کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا آپ نے اپنے صحابہ سیکھا تو یہی فرمائے لوگوں آتاکم شہر و رمضان تیری زندگی میں رمضان کا مہینہ نے والا ہے شہر و مبارکون یہ برکت مہینہ ہے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے برکت ہی برکت میں یہ رمضان کا مہینہ یہ برکت بارک و تعالیٰ ہے ہاں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اوپر تمہارے لئے روزہ کو فرض کر دیا گیا ہے پھر فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کے تمام دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اوپن کر دیتا ہے جنت کی آٹھ دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول لے کا حکم دے دیتا ہے اور جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے جے لوگ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اس کو بان دیا جاتا ہے اس کو جے لوگ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے پھر فرمایا فی لیلت مخیر من الفی شہر او لوگو او میرے صحابہ او میرے امت کے لوگو ذرا سنو اس مہینے کے اندرے کیا کیسی رات آنے والی ہے جو رات ہزار عبادت سے بہتر ہے ہزار راتنی عبادت کو ہی کرے اور صرف اس رات میں عبادت کر لیں تو اس رات میں عبادت کرنے والا ہزار راتوں میں عبادت کرنے والے سے بہتر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس مہینے کی تیاری کرو جنت میں جانا ہے تو اس مہینے کو جانے مت تو آپ نے کبھی فرمایا جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور جنت پا نہ سکا اس سے پڑھ کر کی کوئی بدرسیب نہیں ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مغوا سکے اس سے پڑھ کر کی پتھو اس سے پڑھ کر کی بیوکوف اس سے پڑھ کر کے اس سے پڑھ کر کی بدرسیب کوئی نہیں ہے جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مغوا سکے اللہ کو راضی نہ کر سکے جنت کے لیلتے نہ کروا سکے جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے اس سے پڑھ کر کے کوئی بدرسیب نہیں ہے پھر آپ نے کبھی سندھا سے آپ نے فرمایا لوگوں یہ مہینہ یہ مہینہ یہ بخشیس کا مہینہ ہے یہ مہینہ سبرہ کا مہینہ ہے یہ مہینہ جنت میں لے جانے والا مہینہ ہے یہ مہینہ نیکیوں کا موسم کا مہینہ ہے اس مہینے یہ مہینہ آفر کا مہینہ ہے بہت سارے آفر تم کو ملتے ہیں دنیا میں بہت سارے آفر تمہیں ملتے رہتے ہیں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالی آفر دے رہا ہے اور اسی مہینے میں تمہیں آفر مل رہا ہے یہ ایسا مہینہ ہے وہ جھار کرام کے لوگوں ذرا غور کرو یہ مہینہ ایسا ہے اللہ کی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت تلہہ بن عبداللہ تھے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ کو یاد ہے دو صحابی جو دو چار سال پہلے آئے تھے آپ کے پاس اور آپ کے ہاتھوں میں اس نے اسلام قبول کیا تھا اشہدو اللہ الہی لیلہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ کے قرار کیا تھا آپ کو معلوم ہے بلہاں بولو کیا بات ہے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے دونوں نے ساتھ میں کلمہ پڑھا دونوں ساتھ میں مسلمان ہوئے ایک بڑا نمازی بڑا دندار بڑا متفقی بڑا پریزگار تھا اور میدان جہاد میں شہید کر دیا گیا تھا بلہاں یہ بھی یاد ہے لیکن دوسرا نماز مطنی پابندی نہیں فرض پڑھتا تھا نفل اتنا نہیں صدقہ خیرات کرتا تھا لیکن اتنا نہیں کرتا تھا میدان جہاد شہید نہیں ہوا تھا عام موت اس کو آئی تھی آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول جی آئے اللہ کی نبی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت کے دروازے میں کھڑا ہوں اور میں کیا دیکھ رہا ہوں جو میدان جہاد میں شہید ہوا تھا اور جو بڑا نمازی اور بڑا دندار تھا کیا دیکھتا ہوں جو پہلے مراتا پہلے دنیا میں گیا تھا اس کو جنت کے اندر انٹری اس کو جنت کے اندر انٹری بات میں مل رہی ہے جو بات میں مبارا نماز میں بھی کم دینداری میں بھی کم میدان جہاد میں بھی شہید نہیں ہوا تھا لیکن جنت کے اندر انٹری جلدی وہ پہلے کر رہا داخل پہلے جا رہا ہے آئے اللہ کی نبی مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک آدمی جہاد میں جانے والا نماز کی بابندی کرنے والا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا خرچ کرنے والا یہ بات میں جنت مجھاتا ہے اور دوسرا جو نماز کا اتنا بابند نہیں تھا وہ ہاں فرض نماز تو پڑھتا تھا لیکن نفل نمازوں کے پر اتنا دہیان بھی نہیں دیتا تھا اتنا اتنے اس نے قرآن کی تلافت بھی نہیں کی تھی لیکن اللہ کے رسول میں نے خواہ میں دیکھا ہے کہ دوسرا آدمی جو بات میں مرہا وہ جنت کے اندر پہلے انٹری کر رہا ہے ماجرہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم اتنا تعجب کیوں کر رہے ہوں کیا اس نے جس جو پہلے جنت میں جا رہا ہے کیا اس نے ایک سال کی زندگی نہیں پائی کیا اس نے ایک سال کی زندگی نہیں پائی ایک تو پہلے مرا ایک دوسرا بعد میں مرا ایک سال کی زندگی اس نے پائی کہا ہاں اس نے ایک سال کی زندگی تو پائی ہے آپ نے فرمایا علیہ کیا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پائیا فادرہ کا رمضان کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پائیا کہا ہاں اس نے رمضان کا مہینہ بھی پائیا اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس نے رمضان کی مہینے میں کیا سجدے نہیں کیے کہاں سجدے بھی کیے کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی کیا اس نے روزہ نہیں رکھا کیا اس نے افطار نہیں کیا اللہ کے رسول اس نے افطار بھی کیا ہے کیا اس نے افطار نہیں کروایا اللہ کے رسول اس نے افطار بھی کروایا ہے کیا اس نے سجدے رکو نہیں کیے اللہ کے رسول اس نے سجدے بھی کیے رکو بھی کیے یہ سب کچھ کیا فرمایا یہی وجہ ہے رمضان کا مہینہ پایا اس آدمی سے آگے جنت میں جا رہا ہے یعنی رمضان کا مہینہ ایک متقید دیندار اور میدان جہاد میں شہید ہونے والے سے پہلے صرف رمضان کا مہینہ مل جانے کی وجہ سے جنت انٹری کر رہا ہے سن رہا ہے آئی لوگوں کرونا سے بچ گئے موت سے بچے ہو لیکن موت تو آئے گی لیکن اللہ کا کرم ہے کہ زندہ ہو یہ مہینہ آراہ اس کی تیاری کر لو اس کی تیاری کر لو یہ مہینہ آراہ ہے بخشیز کا مہینہ رحمت کا مہینہ آراہ ہے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لو اپنے آپ کو نمازی بنا لو دیندار بنا لو قرآن سے رشتہ جوڑ لو قرآن اور یہ رمضان کا روزہ کل قیامت کی دن وکیل بن کر کی آئے گا شافی بن کر کی آئے گا شفارشی بن کر کی آئے گا کل دونوں کی دونوں قیامت کی دن اللہ کے سامنے آئے گا اور قرآن کہے گا اور رمضان کا روزہ کہے گا یقون السیام یہ روزہ کہے گا اے رب مناتو حتام اے اللہ میں نے اس کو کھانا اور پینے سے منع کر دیا تھا یہ کھانے پینے سے رک گیا تھا اس کے گھر کے اندر کھانا بھی تھا اس کے گھر کے اندر پانی بھی تھا لیکن یہ کھایا نہیں پیا نہیں اے اللہ یہ رکار اللہ اس کو معاف فرما دے روزہ اس کے حق میں شبارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ روزے کی شبارش کو قبول کر لے گا قرآن بھی شبارش کرے گا اللہ رات موٹ کر کے یہ سوتا نہیں تھا آئے اللہ رات موٹ کر کے اس نے تحجد کے نماز ترابی کے نماز اس نے پڑھی اللہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا رات میں سوتا نہیں تھا اللہ آئے اللہ اس کے حق میں میری شبارش قبول کر لے آقا رسول فرماتے ہیں فیوسف فاہان دونوں کی شبارش کو اللہ ایک سبت کر لے گا قبول کر لے گا اور دونوں کو جنت کی سٹیفیکٹ دی دی جائے گی اور دونوں کے دونوں جنت میں چلے جائیں گے اوہ مسلمانوں جنت کا مہینہ آ رہا ہے اے مسلمانوں بخشت کا مہینہ آ رہا ہے اے مسلمانوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اے مسلمانوں رحمت کا مزینہ آ رہا ہے اے مسلمانوں گناہوں گناہکاروں کا بخشنے والا مہینہ آ رہا ہے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ پا لے دے کے بعد اللہ کو راضی نہ کروانے والا دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہے ہائی لوگوں یہ مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو مومن بنا لو اپنے آپ کو جنت کے لئے تیار ہی کروالو اور رمضان کا پورا شدور بنا لو کب اٹھنا ہے کب جگنا ہے کیسے کیا کرنا ہے اور یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے بھی وہی کام کرو جو اس مہینے میں کر رہے ہیں نہیں رمضان کے مہینے بھی اپنے آپ کو بھدلو چینج کرو اور جنتی بڑا عمال کرو کیونکہ سب سے بڑا بنصیب وہ ہے جو دنیا میں رہتا ہو رمضان کا مہینہ پاتا ہو قرآن بھی ہو اور قرآن بھی نہ پڑھے رمضان کا روزہ بھی نہ رکھے رمضان کے مہینے میں عبادتیں بھی نہ کرے اور جنت نہ جا سکے اس سے بڑھ کر کے بنصیب کون سب سے بڑا خوش نصیب جو دنیا میں رہ کر کے جنت اپنے آپ کے لئے کنفرم کرالے ومن حیات دنیا اللہ مطا والغرور یہ دنیا دھوکہ دے بھی باری ہے یہ ڈیڑھ گھنٹے کے تقریر میرے یہ ٹرین ہے میرے بھائیو اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ہوں مجھے امیت تھی کہ ایک بجے لوگ دیں گے ساڑھے بارہ بجے دیں گے تو دو ڈھائے گھنٹے کے تقریر ہوگی لیکن انشاءاللہ یہ جہار گھرام میں پہلی مرتبہ مجھے شرکت کا موقع ملا ہے اگر زندگی نے وفا کی تو کہیں اور کسی اور جگہ پہ میری تقریر ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خدا فرما الہ حلال عالمین پرورام رچانے والے کو پرورام مشرکت کرنے والے کو پرورام کے اندر قربانی دینے والے کو اور جن لوگوں نے تعاون نہیں کیا ہے بریانی کھا کھا کر کے میرے بھائیو گزارش رہے ضرور تعاون کریں یہی پیسہ کل قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا ہماری گزارش ہے مدرسوں کی حفاظت کیجئے مسجدوں کی حفاظت کیجئے یہ دین کے یہ اسلام کے قلعے ہیں یہ پیلر ہیں یہ مضبوط رہیں گے تو اسلام زندہ رہے گا مدرسوں کو زندہ رکھئے مسجدوں کو زندہ رکھئے اس کے لیے مومن بننا ضروری ہے اللہ طرح سے دعا ہے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو امیر والسلام علیکم رحمت اللہ دعا کر لکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکم من دنیا نعبد و یاک نستعین اہدن سرات المستقی مصرات اللہ زیننان تعالیم رئی المغزوب علیم رضواللہ امین اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک ربناتنا اتنے لوگ رات کی تاریخ تقریر سنرے اللہ سب کی دلوں میں تو قرآن و حدیث اللہ دلوں میں اتار دے اللہ رسول کے نقش قدب اللہ اپنے زندگی کو قربان کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ اسلام کے لئے ہمیں اپنے زندگی کو جینے کی اللہ توفیق ادا فرما اسلام کے مطابق اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق ادا فرما اللہ ہمارے مدارس اے اللہ مدرسوں کی پازت فرما اے اللہ لوگ دنیا دار بن جگا اللہ دین کے راہ میں خرچ نہیں کر اللہ لوگوں کو اس اے اللہ جنہوں نے اتنا بڑا پرورام رچایا اے اللہ ہمارے حضرت سمیر الدین مورانا صاحب کی زندگی کے اندر بھی برکت ادا فرما جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا اتنا بڑا پرورام کر بایا اور یہاں کاؤں کے لوگوں پر اللہ اے اللہ ان کے زندگی میں برکت ادا فرما جن کے سپورٹ سے اتنا بڑا پرورام ہوا ہے اے اللہ یہاں کی مہیلہ یہاں کی عورت کو اللہ ہدایت دے اے اللہ وہ ابھی دیندار بن جائے وہ ابھی نمازی بن جائے وہ ابھی متقی پرزگار بن جائے اے اللہ ہمارے بچوں اور ہمارے بچوں کو اللہ تو دیندار بنا دے اللہ نے کی توفیق قطع فرما قرآن کی تلاو ترنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے موبائل سے گانے کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے موبائل سے فلموں کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے موبائل کے اندر قرآن کی آیتیں اپلوڈ کر لیں قرآن انہیں کربٹ کربٹ جنت نصیب عطا فرما جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے اللہ اے اللہ ان کے ماں باپ کو جہنم کی عذاب سے بچھا لیں ان کو جنت کی روشنی اور جنت کی خوب صورتی اے اللہ جنت کی بہترین خوش اللہ ان کو عطا فرما اے اللہ جو بی اولاد اللہ بہترین جوڑا ہم سب کو اسلام سے جڑنے کی اسلام سے محبت کرنے کی اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق تا فرما امیر سبحان ربک رب العزت امی سفور والحمد رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العزت رب العزت رب العزت رب العزت